ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سب سے پہلے اپنے موبائل پر پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں سمیرتی نے لکھا بہتی مزیدار کمنٹ راجنیتاؤں کی سنجیدہ اور ویست زندگی میں کچھ ہی پل ایسے آتے ہیں جب انہیں ایسا کچھ کرتے دیکھا جاتا ہے جس سے سبی کو ہسی آ جائے لیکن ایسے نیتا بہتی کم ہے جو اپنی اس عادت کو گاہے بگاہے سب کے سامنے رکھ کر گد گد آتے ہیں ایسی ہی ایک جو جھارو نیتا ہے جو ابھی نیتا سے نیتا بنی ہے اور ان کا نام ہے سمیرتی رانی سمیرتی ویسے تو اس سمیں راجنیتی کا بہت جانا مانا نام ہے وہ کانگریس کے گڑھ امیٹی سے کانگریس کے پورا دیاکش راحل گاندی کو ہرا کر سانسدھ ہیں اور کیندری منطری بھی ہیں سمیرتی جہاں اپنی بھاشن چیلی کے لیے مشہور ہیں وہیں وہ اپنی انسٹاگرام سٹوریز سے بھی لوگوں کو گد گداتی رہتی ہیں ان کی پوسٹ کی گئی تصویر نے ایک بار پھر لوگوں کو نہ صرف آکشت کیا ہے بلکہ انہیں ہسنے کا موقع بھی دیا ہے اس بار سمیرتی ایرانی نے انسٹاگرام پر جو تصویر ٹیک کی ہے وہ کسی اور کی نہیں خود ان کے پتی زبین ایرانی کی ہے سمیرتی نے اپنے پتی زبین کی ایک خاص مدر میں بیٹھے رہنے کی تصویر شیئر کی ہے جس میں لکھا ہے کہ میں بیوی سے پریشان ہوں لک دراصل اس تصویر میں زبین تھوڑا پریشان سا یا پھر سوچنے کی گمبیر مدرہ میں ہیں اور اپنا سر پکڑ ہوئے ہیں بس اسی بات پر سمیرتی نے اپنے پتی کا پک شیئر کر کے ایک مزیدار کمنڈ لکھ دیا لکھا کہ دیکھو میں اپنی پتنی سے پریشان ہوں دیکھنے والے ایک بار پھر سمیرتی کے سینس آف ہیومر کی تعریف کر رہے ہیں سمیرتی کا پتی کے ساتھ یہ ہلکا پل کا مزاق کافی پسند بھی کہا جا رہا ہے سمیرتی نے اپنے ہیومر کا شکار اپنے پتی کو ہی بنا دیا سمیرتی ایرانی ایک تک اپور کے سیریل ساز بھی کبھی بہو کے کردار سے کافی لوگ پری ہو گئی تھی ان کا یہ کردار اتنا مشہور ہوا تھا کہ لوگ انہیں تلسی کے نام سے ہی پکارنے لگے تھے بات میں سمیرتی نے زوبین ایرانی کے ساتھ شادی کی اور ان کے دو بچے ہیں جن کے نام جوہر اور جوئی ہیں سمیرتی ایرانی اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بھی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں سمیرتی ایرانی نے دوہزار چودہ میں ایرانی سے لوگ سبا چنام لڑا تھا لیکن وہ ہار گئی تھی لیکن تب بھی ان کو کیندری منتری منڈل میں جگہ دی گئی تھی انہوں نے ایرانی سے اپنی ہار کو ایک چیلنج کی روپ میں لیا اور اگلے پانس سال میں انہوں نے ایرانی واسیو کے بیچ رہ کر اپنی راجنیتک زمین مضبوط کی انہوں نے پھر دوہزار انیس میں راہول گاندی کے خلاف چنام لڑا اور اس بار وہ جیتنے میں کامیاب رہی سمیرتی ایرانی ابھی بھی کیندری میں کپڑا منترالے کے ساتھ ساتھ بال ایمام مہیلہ کر جانا منترالے سوال رہی ہیں